موسیقی بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ معارف اسمِ ذاک بیان فرمارے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدل دیئے من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتے ہیں بو علی سینہ جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی چار شکلیں بیان کرتے ہیں ہر شئے کی چار شکلیں ہیں ایک شکل خارجی ایک شکل ذہنی ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی مثال کے طور پر ہم آگ لفظ بولیں ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشنر جل رہی ہے اس میں ہاتھ رگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی چار شکلیں حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدد کا احساس بھی ہوگا تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہ ہی اس کی صورت اصلی ہے باقی اعتباری صورت وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے نام لینے سے کیا ہوگا تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینہ کو سمجھایا کہ نائمیہ نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں مؤثر تو صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں زد میں آگیا میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آگیا اور فرمانے لگے بو علی سینہ میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدہ ہے اس کے رسلخیں آگی چہرے میں غصے سے لال ملا ہو گیا مجھے گدہ کہا بری مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زمانہ میرے نام کا مطرف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرہ پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو اس کا نام لگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور رصیب ہوگا دل کو اجالہ ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لیے جب زبان سے بنتا اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کسرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصرف کی کتابوں میں پڑا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے منوں میں کتنے اجالے اتریں گے کبنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا یا ایہواللزین آمن اذکر اللہ ذکراں کثیرا اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کے ریاکاری کر رہے ہیں اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملتا نام دی کر پوری سام شیشے بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کھاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تو ذرا غور تو کر تفکر تو کر ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دے تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا ات جان پھلندتے آئی ہو تُو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ایک سنیارہ تھا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آگیا پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا غرط کہاں کی ارادییں کہا بمبئی جا رہا ہوں کہا بھسن اتفاق ارادیتیں میرے بھی بمبئی کے چلو کٹھے چلیتے ہیں وہ جہوری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے اس کا دل اس موتی پہ آگئے لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار اس نے کہا آ جاؤ سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی کمیز یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ چور اٹھا اس کا سمان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنے جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک چمک نظر نہیں آئی جیب میں ہاتھ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا ہے میں نے تو جیب پٹولیز آئی رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا وہ ساری رات دھونڈتا رہا موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی یار وہ آپ کہتے ہیں رات کو چمک تھا اس کی کوئی چمک شمک نظر نہیں آئی کہا یار میری جیب نہیں تھا دو چار دن ایسے گجرے ایک دن اس نے عظم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے موہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا آئی تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے گئے گئے وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو پتہ ہے موتی محفوظ جگہ پہ ہے اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے پھر بات کی اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تا چور میں تو چور تھا اس موتی کی غرص میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہوگے موتی نہیں ملا میں آپ کو استاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ نے رکھتے گا اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا ہے نہ مسجد ویچ نہ مندر ویچ لب یارنو اپنے اندر ویچ سب کچھ کو تیرے اندر ہے تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا سلطان ابو فرماتے ہیں نا کر منت تخاج قزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی بج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو بانگو تانے ہو سب کچھ تو تیرے اندر ہے اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی تیار دل کی تختی پر اس کا نام لکھا ہوا ہے میں نے اس نے رس کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حقیم نیٹشے کے بارے میں قلبِ اُو مومن دماغش کافر اس کا دل مومن تھا دماغ کافر لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے تو اس دل کی ایک ایک پرک پر رب کا نام لکھا ہوا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے یہ جو کاشت کار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کاشت کار کو بیج کو چھپانے والا تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے دل تسکین پاتا ہے دل میں روشنی ہوتی ہے تو ہمارا پساج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے ملتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں جب بندہ ایک ملطبہ کہتا ہے سبحان اللہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے یہ برکتیں ہیں ذکر کی اس کا نام دولے وہ معمولی نام ہے جب زبان پہ اللہ کہتا ہے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے اس کا نام اس کا ذکر تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں اور منافق تمہیں ویاکاری کے تانے دیں تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جا بنائے رکھو یہی تمہارا سرمایہ ہے یہی تمہارا وظیفہ ہے دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے پریشہ خاطری کا بھی یہی علاج ہے اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے ہر شیئر کا زنگ دھول کرنے کے لئے کچھ نہ پھر آہ